اسلام علیکم ناظرین 247 اردو نیوز پر میں ہوں اجاز احمد ناظرین پنجاب میں ایک بار پھر جو حکومتی ٹیم ہے وہ تبدیل ہوئی ہے اور بڑی تبدیلی ہوئی ہے اور اس بار پھر وزارت اطلاعات کی جو سیٹ ہے وہ فیاضل سنچوہان سے لے لی گئی ہے اور ان کی جگہ فردوس عاشق آوان کو وزیراعلا کا معاون خصوصی برائے اطلاعات مقرر کیا گیا ہے اس ساری کہانی کے پیچھے کیا عوامل تھے اور فیاضل سنچوہان کو کیوں ہٹایا گیا اور فردوس عاشق آوان کی کون سی اتنی مضبوط سفارش یا ان کی کون سی اتنی مضبوط لابی ہے جس کی وجہ سے انہیں پہلے مرکر سے ہٹایا گیا تو اب دوبارہ اسی طرح کی ذمہ داری انہیں پنجاب میں دی گئی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف تو آپ کو بتائیں کہ فیاضل حسنچوہان کو اس سے پہلے بھی 2019 کے شروع میں وزارت اطلاعات کے جو عہدے سے ہٹایا گیا تھا تاہم اس وقت جو وجہ بنی تھی انہوں نے ہندو برادری کے حوالے سے کچھ ایسے الفاظ کچھ ایسے کلمات کہے تھے جنہیں نامناسب سمجھا جا رہا تھا اور انہی ہی الفاظ کی وجہ سے اس عمل کی وجہ سے ان کو وزارت اطلاعات کے حدے سے ہٹایا گیا تھا اور کچھ عرصہ بعد دوبارہ ان کو یہ ذمہ داری دے دی گئی تھی اس بار انہیں کی ہٹایا گیا ہے تو اب تک کی جو مختلف ذرائع سے ہم نے معلومات جمع کی ہیں تو اس سے یہ پتا چلا ہے کہ اب کی بار فیاضل حسنچوہان تحریک انصاف کی اندرونی سیاست کا نشانہ بنے ہیں اور دو وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو وفاق کی سوشل میڈیا ٹیم تھی وہ فیاضل حسنچوہان سے خوش نہیں تھی اور انہوں نے وزیراعظم سے اس حوالے سے شکایات کی اور ان کی خواہش تھی کہ فیاضل حسنچوہان کو وزارت اطلاعات کی جو ذمہ داری ہے اس سے ہٹالا کیا جائے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ فیاضل حسنچوہان جو سوشل میڈیا ٹیم کے میں اپنے لوگ جو ہیں وہ انجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو اس ٹیم کا حصہ بنانے کے لیے دوبارڈ آ رہے ہیں اور دوسری جو وجہ ہے وہ بڑی دلچسپ وجہ ہے اور پی ٹی آئی کی حوالے سے اور پی ٹی آئی کی ہندولنی سیاست کے حوالے سے یقیناً سننے والے جاننے والے حیران ہوں گے دوسری وجہ یہ ہے کہ فیاضل حسنچوہان نے تحریک انصاف کی ایک میٹنگ کے دوران جس میں وزیراعظم بھی موجود تھے یہ ذرائع سے ہمیں انفرمیشن ملی ہے کہ ایک میٹنگ کے دوران جس میں وزیراعظم بھی موجود تھے فیاضل حسنچوہان نے یہ شکایت کی تھی کہ عوام مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہیں اور خاص طور پر آٹے کے بہران کی وجہ سے اور چینی کے بہران کی وجہ سے جب وہ میڈیا کا سامنا کرتے ہیں اور جس قسم کے سوالات وہاں میڈیا کے جو پرسنز ہیں صحافی ہیں وہ پوچھتے ہیں اور جب وہ ان دونوں بہرانوں میں حکومتی عودوں میں بیٹھے ہوئے اور حکومتی ٹیموں کا جو حصہ افراد ہیں ان کے نام لیتے ہیں تو انہیں وزارت اطلاعات کے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے مشکل پیش آتی ہے اس لیے حکومت کو مہنگائی کے حوالے سے خصوصی اقدامات کرنے چاہیے اور عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے تو بنیادی طور پر تو یہ بات انہوں نے عوام کی بہتری کے لیے کی تھی لیکن جو وفاق میں بیٹھے ہوئے اور پی ٹی آئی کے اہم عودوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی اور انہوں نے بھی ایک پریشر کریئٹ کیا جس کی وجہ سے فیاضل حسن چوہان کو وزارت اطلاعات جو صوبائی وزارت اطلاعات ہے اس سے لگ کر دیا گیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب فیاضل حسن چوہان کو اس ذمہ داری سے ہٹایا گیا تو وہ خود بھی لاعلم تھے حالانکہ وہ بڑے دعوے کرتے ہیں اپوزیشن کی خفیہ ملاقاتوں کے حوالے سے اور اپوزیشن کے جو مختلف جماعتیں ہیں ان کی سرگرمیوں کے حوالے سے ان کے پاس بڑی معلومات ہیں لیکن ان کے پاس یہ انفرمیشن نہیں تھی کہ انہیں اس عوضے سے ہٹا دیا گیا ہے صحافیوں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کو وزارت اطلاعات سے ہٹا دیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے مجھے خود ٹی وی سے اس بات کا اندازہ ہوا ٹی وی دیکھ کر کہ انہیں اس ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا ہے اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ فیدوس عاشق امان جنہیں پہلے وزیراعظم کے معاملے خصوصی براہ اطلاعات کی ذمہ داری وفاق میں دی گئی تھی اب انہیں وزیراعظم پنجاب کے معاملے خصوصی براہ اطلاعات کی ذمہ داری گئی ہے ان کی کتنی مضبوط لابی ہے کہ وہاں سے ہٹنے کے کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ پنجاب میں یہ ذمہ داری لینے میں کامجاب ہو گئی ہیں ان کی کڑیاں ان کے تعلقات اور ان کی جو سفارش ہے وہ جہاں سے ہے میرا خیال ہے کہ میں مشکل ہوتا ہے کسی بھی صحافی کے لیے کسی بھی تذیعہ کار کے لیے ان حلقوں کا برائی راست نام لے کر اظہار کرنا تو اشارتاً جتنی بات میں نے کہہ دیا ہے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فیدوس عاشق امان کی جو لابی ہے یا جہاں سے ان کو ان کروایا جاتا ہے وہ کون لوگ ہیں اور ان کی وجہ سے ہی دوبارہ اس ذمہ داری پہ آئی ہیں تو اب دیکھنا ہے کہ اس تبدیلی کے بعد وزیراعال پنجاب کی جو ٹیم ہے وہ کتنی مضبوط ہوتی ہے اور اس سے عام آدمی کو کیا ریلیف ملتا ہے بظاہر تو عام آدمی کو اس سے کوئی ریلیف ملتا دکھائی نہیں دیتا البتہ اگر مہنگائی کم کرنے کے حوالے سے حکومت کوئی اقدام کرے تو یقیناً اس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ